میرے مطرو آج ہم پرمیشور کے وچن کے بارے میں تھوڑا اور آگے سیکھیں گے حالانکہ اس سے سمبندت میں نے ایک دو اپیسوڈ پہلے تیار کی ہیں لیکن اس کے بعد اور آگے ہم دیکھیں گے پرمیشور کے وچن کے بارے میں آج ہمارا جو وشہ ہے وہ وچن کا گیان اور اس کا صدوپیوگ کیوں کریں جیسے کہ میں نے کہا کہ پرمیشور نے اپنے آپ کو تین روپ سے پرگٹ کیا ہے پہلا ہے سرشتی کے دوارہ دوسرا ہے یشو مسیح کے دوارہ اور تیسرا ہے وچن کے دوارہ سو آج میں وچن کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات وچن کیا ہے جب ہم وچن کی بات کرتے ہیں بائبل کیا ہے بائبل کے الگ الگ نام دیئے گئے ہیں بائبل، ہولی سکرپچر، سکرپچر، وچن، پویتر شاسر یہ الگ الگ نام دیئے گئے ہیں اور میں آپ سے یہ بتانا مانگتا ہوں کہ جب ہم وچن یا بائبل کی بات کرتے ہیں یا ہولی بائبل کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی اورڈنری کتاب نہیں ہے دوستو یہ کوئی کسی عیسائیوں کے دھرم کی کتاب نہیں ہے انفورچنیٹلی کئی بار یہ لکھا ہوا ہے دھرم کی کتاب پویتر دھرم شاسر یہ دھرم شاسر نہیں ہے یہ پرمیشور کا جیویت وچن ہے اس پرکار سے اس درشتی کون سے آپ کو اور مجھ کو دیکھنا ہے یہ ریلیجیس کتاب نہیں ہے عیسائیوں کے دھرم کی کتاب نہیں ہے یہ پرمیشور کا وچن پورے مانو جاتی کے لیے ہے پورے پورن مانو جاتی کے لیے ہے اور اسی کو آپ کو اور مجھے دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ وچن ہے جو پرمیشور کے مو سے پرمیشور کے شواس سے نکلا ہوا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو پڑھوں گا کہ پرمیشور کا جو وچن ہے وہ پویتر آتما کے دوارا لائے گیا ہے دوسرا تموتی اس کا تیسرا آدھے آئے اور سولوان پر یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ ہر ایک پویتر شاست پرمیشور کی پریڑنا سے پرمیشور کی آتما سے پرمیشور کے برہت سے پرمیشور کے سواس سے رچا گیا ہے اور یہ اُبدیش اور سمجھانے اور صدھارنے اور دھرم کی شکشہ کے لیے لابدائک ہے کیوں تاکہ پرمیشور کا جن سدھ بنے اور ہر ایک بات میں ہر ایک کام بھلے کام میں وہ تتپر ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں یہ پرمیشور کا وچن بہت امپورٹنٹ ہے مہاتف پورنے یہ جیون اور لائف اور موت کے بیچ کی بات ہے دوستو بہت بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کے پاس اور میرے پاس جو بائیبل ہے سوائیے ہم اس کے بارے میں دیکھیں پہلا پرشنہ ہے کی پرمیشور کا وچن ہے کیا پرمیشور کا وچن ہے کیا چوتھا دیائی برانیوں اس کا بارمہ پد کیونکہ پرمیشور کا وچن جیویت پربل ہر ایک دو دھاری تلوار سے بھی چوکہ جیو اور آتما کو اور گانٹ گانٹ اور گودے گودے کو الگ کر کے وار پار چھے دیتا ہے اور من کی بھاوناؤں اور وچاروں کو جانچتا ہے یہ ہے پرمیشور کا وچن دو داری تلوار سے بھی تیز من کی بھاوناؤں کو جازتا ہے من کی وچاروں کو جازتا ہے یہ ستی وچن ہے لکھا ہوا ہے یوہنہ اس کا سترہ سترہ میں ستی کے دوارہ انہیں پویتر کر کیونکہ تیرا وچن ستی ہے سو ہم دیکھتے ہیں کی یہاں پر پرمیشور کا وچن سرپک لکھا ہوا بلیک کالر میں بلیک انک میں کتاب میں پرنٹ نہیں ہے یہ ویری وچن وہ شوانس جو پرمیشور کا ہے یہ پرنٹیڈ پیج میں ہے تاکہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پرمیشور ہم سے بات کرتا ہے یہ اس کا سمجھ لیجئے ایک لب لیٹر کے سمانہ ہے پریم پتر ہے پرمیشور کا جو اس نے آپ کے اور میرے لئے کیا یوہنہ اس کا سترہ ادھیا ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا یوہنہ اس کا سترہ ادھیا ہے اور اس کا آٹھ اور سترہ پت پڑھتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ جو باتیں تو مجھے پہنچا دی میں نے ان باتوں کو پہنچا دیا اور انہوں نے ان کو گرہنڈ کیا اور یہ سچ سچ جان لیا کہ میں تیری اور سے نکلا ہوں اور پرتیت کر لی کہ تُو نے ہی مجھے بھیجا ہے یہ پرمیشور کا وچن بتاتا ہے کہ کس پرکار سے پربویشو مسیح آپ کے لئے اور میرے لئے آئے ہم کیسے جانتے ہیں پربویشو مسیح کے بارے میں وچن کے دوارہ چودہ پد میں میں لکھا ہوا ہے میں نے تیرا وچن انہیں پہنچا دیا اور سنسار نے ان سے بیر کیا کیونکہ جیسے میں نے سنسار کا نہیں ویسے وہ بھی سنسار کے نہیں تو پرمیشور کے پتر ارثات پربویشو مسیح نے پرمیشور کا وچن آپ تک اور مجھ تک پہنچایا اور آپ کے ہاتھ میں ہے یادی آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو آپ ضرور بائبل خریدیں تو دیکھتے ہیں پرمیشور کا وچن پویتر آتما کے دوارہ دودھاری تلوار سے بھی تیز آر پار کرنے والا من کو وچاروں کو بھاوناؤں کو جانچنے والا ہے ایک اور پت ہم دیکھتے ہیں جو بتاتا ہے پرمیشور کی پریڑنا سے لکھا گیا ہے وہ ہے پہلا دوسرا پترس ایک بیس اور اکیس پت دوسرا پترس اس کا پہلا دھیائے بیس اور اکیس پت یہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے کہ کیسے یہ وچن کی رچنا ہوئی پر پہلے یہ جان لوگ کی پویتر شاہز کی کوئی بھی بھجدوانی کسی کے اپنے ہی وچاردھارہ کے آدھار پر پورا نہیں ہوا کیونکہ کوئی بھی بھجدوانی منوشی کی اچھا سے کبھی پوری نہیں ہوئی پر بھکت جن پویتر آتما کے دوارہ اُبھارے جا کر پرمیشور کی اور سے بولتے تھے یہی بات ہے پرمیشور کی اور سے بولتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وچن پرمیشور کی آواز ہے پرمیشور کی وانی ہے پرمیشور کا وچن ہے اور اس کو ہم اس گمبیرتا سے لینا ہے اور پرمیشور کا وچن کیا ہے پرمیشور کا وچن اٹل ہے وہ کبھی نہیں بدلتا جی ہاں ہم پڑھیں گے مرکوس رچی سو سمچار تیرہ اکتیس مرکوس تیرہ اکتیس مرکوس اس کا تیرہ دھیائے اور اکتیس پد آپ کے لئے پڑھوں گا آکاش اور پرثوی ٹل جائیں گے پرانتو میری باتیں کبھی نہ ٹلیں گے آکاش اور پرثوی ٹل جائیں گے پرانتو میری باتیں کبھی نہ ٹلیں گی ایک اور پد ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا مرکوس مرکوس اکتیس اور پرثوی مرکوس اس کا چوبیس مہاں چوبیس کا ادھیا ہے اور پہنتیس پد دیکھیں وہاں پر کیا لکھا ہے وہی بات آکاش اور پرثوی ٹل جائیں گے پرانتو میری باتیں کبھی نہ ٹلیں گے وہی بات لکھتا ہے یہاں پر تو میرے میترو ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کا وچن اٹل ہے جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے اسی لئے جو بھی باتیں اس نے لکھی اس کو ہم بڑے دھیان سے سمجھیں اس کو نہ سرے پڑھیں لیکن اس کو ہم سمجھیں ایک اور بات ہم وچن کے بارے میں دیکھتی وہ کیا ہے آتما اور جیون ہے پرمیشور کا وچن کیا ہے آتما اور جیون ہے یوہنہ رچی سو سماچار اس کا چھے ادھیائے یوہنہ چھٹوہ ادھیائے اور تریسٹ پد یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے آتما تو جیون دائک ہے شریر سے کچھ لاب نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں وہ آتما ہیں اور جیون بھی ہے پرمیشور کا وچن آتما بھی ہے اور جیون بھی ہے پویترات جب ہم پرمیشور کا وچن پڑھتے ہیں پویتراتما سے ہم کنٹرول ہوتے ہیں اس کے آتما سے بھر جاتے ہیں کیونکہ یہ اس کا وچن ہے جب ہم پرمیشور کا وچن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ ہمیں جیون دیتا ہے انت جیون دیتا ہے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کا وچن کیا ہے وہ آتمک بھوجن ہے آتمک بھوجن ہے پہلا پترس اس کا چار ادھیائے دوسرا ادھیائے دو پد پہلا پترس اس کا دوسرا ادھیائے دو پد لکھا ہوا ہے نئے جن میں ہوئے بچوں کے سمان نرمل آتمک دودھ کی لالسہ کرو تاکہ اس کے دوارہ وچن اس کے دوارہ ادھار پانے کے لیے بڑھتے چلے جاؤ آتمک نرمل آتمک دودھ کی لالسہ کرو وچن کی لالسہ کرو جتنا ہم اس کو پییں گے جتنا ہم کھائیں گے اتنا ہم بڑھیں گے آئیے پہلا ہم نے دیکھا کی وچن ہمارے لئے کیا ہے دوسرا بات ہم دیکھتے ہیں وچن ہمارے لئے کیا کرتا ہے بجن سہیتہ 119 اس کا 11 پد میں کیا لکھا ہوا میں آپ کے لئے پڑھوں گا بجن سہیتہ 119 اور اس کا 11 پد یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے بچن ہمیں پاپ سے بچاتا ہے پرمیشور کا بچن ہمیں پاپ سے بچاتا ہے پرمیشور کی ویرو جو بات ہے اس سے ہمیں بچاتا ہے کسی پرمیشور کے سیوک نے اس پرکار سے کہا either the sin will keep you away from sin other the sin will keep you away from the bible or bible will keep you away from sin ہندی میں اس پرکار سے ہے کی یا تو پاپ تمہیں bible سے الگ کرے گا یا bible تمہیں پاپ سے الگ کرے گا دوسری بات وشواس میں یہ ہمیں بڑھاتا ہے وچان ہمارے لئے کیا کرتا ہے وشواس میں ہمیں بڑھاتا ہے رومیو کی پتری اس کا دس ماں ادھی اور سترہ پد کیا لکھا وہاں پر سو وشواس سننے سے اور سننا مسیح کے وچان سے ہوتا ہے تو جتنا ہم پرمیشور کے وچان کو سنیں جتنا ہم پرمیشور کے وچان کو پڑھیں اتنا ہمارا وشواس پربو میں بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے بڑھتا جو فورمیٹ ہے آڈیو وہ بھی آبیلیبل ہے آپ کو پتا ہے اگر آپ گوگل میں جائیں گے تو پوری بائبل آپ کو گوگل میں ملے گی بس آپ کو گوگل میں جا کر کے ٹائپ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ بائبل ان ایمپی تری فورمیٹ ایمپی تری فورمیٹ میں آپ بائبل اس میں لے داؤنلوڈ کے لیے تو سکتے ہیں پرمیشور کا وچن ادھر ادھر جا رہے ہیں رات میں آرام کر رہے ہیں پرمیشور کا وچن سنیے کیونکہ پرمیشور کا وچن جب آپ سنیں گے تو وشواس میں بڑھتے چلے جائیں گے یہ وچن کا کاریہ ہے کہ وہ ہمارے وشواس کو بڑھاتا ہے میں تو کرتا ہوں ایسا جب بھی رات میں میں نین نہیں آتی یا ٹائم ہے تو میں بس mp3 اپنے موبائل سے چلاتا ہوں اور وچن سنتا رہتا ہوں تا کی ہم اپنے جیون میں وشواس میں بڑھتے جائیں پرمیشور کے وچن کے آدھار پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کا وچن ساتوہ دھیائے اور چوبیسوہ پد وہاں پر لکھا ہوا اس لئے جو کوئی میری یہ باتیں سن کر انہیں مانتا ہے وہ اس بدھی مان منوشی کے سمان ٹھہرے گا جو اپنا گھر کہاں بناتا ہے چٹان پر بناتا ہے جی ہاں تو جب ہم پرمیشور کا وچن سنتے ہیں اس پر منن کرتے ہیں اس پر دھیان دیتے ہیں تو ہم بدھی مان ہو جاتے ہیں پرمیشور کی آتما ہمیں بدھی پردھان کرتی ہے ہاں اور ہمیں بدھی مان اس لئے بھی دیتا ہے تاکہ ہم پریپک وہ سمجھ سکے ہم اپنے آتمک جیون میں اچھے کام کر سکے دوسروں کے لئے آدرش کا کارن بن سکے اس لئے پرمیشور کا بچان بہت بہت امپورٹنٹ ہے مجھے یاد ہے میرے دوستوں ایک وقت جس کو میں ملا ہوں اس نے کہا کہ دس دی کلاس میں تین بار فیل ہوا اور وہ بچارہ پریشان کیا کریں تو جا کر کے اپنے کانسلر سے بولا میں کیا کروں جس سے کہ میں اپنے کلاس میں پاس ہو سک ہوں تو کسی کانسلر اسے کہا تو پرمیشور کا بچان پڑھو اس پر دھیان کرو اس پر من سے یاد کرو چپٹر کو کئی چپٹر کو یاد کرو بھجن سے تیز پورا چپٹر یاد کرو بھجن سے تیز پورا چپٹر یاد کرو کلوسی اس کا تیسرا دیا پورا چپٹر یاد کرو دوسرا تیبو تی اس کا دوسرا دیا پورا چپٹر یاد کرو یہ پورا چپٹر یاد کرو اور بھی ایسے کئی چپٹر ہیں جس کو آپ پورا یاد کر کے اس پر دھیان کرو منن کرو اور اس کے بعد پھر آپ اپنا اور بھی جو دوسرے سٹڈی کی کتاب اس پر سٹڈی کرو آپ سفل پاؤ گے اس نے ایسے کیا اور پرمیشور نے اس کو بدھی دیا اور وہ ٹینت میں ایلیونت میں ہر کلاس میں فرسٹ آیا باروی میں فرسٹ آیا اور اس کے بعد بی اے میں فرسٹ آیا ایم اے میں فرسٹ آیا یہاں تک کی پی ایج ڈی میں فرسٹ آیا کیوں کیونکہ اس نے اپنا سمپورنمن پرمیشور کے وچن پر دھیان دینے پر لگایا اور اس کے بعد اس نے دوسری چیزوں کا دھیان کیا تو میرے مطروں جب ہم پرمیشور کے وچن کو پراتمکتہ دیتے ہیں تو ہمیں سفل کرتا ہے ہمیں بدھیمان بناتا ایک پد میں آپ کے لئے پڑھوں گا یہوشو اور اس کا پہلا ادھیائے یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے وچن کی یہ پستک تیرے من سے کبھی نہ اترنے پائے پر اس میں دن رات دھیان دی رہنا اس لیے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے نصار تو کرنے کی چوکسی کرے کیونکہ ایسا کرنے سے تیرے ہر کام سفل ہوں گے اور تو کیا ہوگا پربھاوشالی رہے گا سو میرے دوستو آپ پرمیشور کے بچن کو ایسا کریں گے تو پرمیشور آپ کو بدھی دے گا آگے بڑھائے گا یہ انا اس کے آٹھ اور اکیابن میں لکھا ہوا ہے کہ پرمیشور کا بچن انت جیون بھی دیتا ہے یہ ہنہ اس کا پانچ وار چوبیس وی پت میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ پرمیشور کا بچن انت جیون دیتا ہے جب ہم اس بچن کو پڑھتے ہیں اس کے انسار چلنے کی کوشش کرتے ہیں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ ادھی کوئی ویکتی میرے بچن پر چلے گا تو وہ انت کال تک مرت کو نہ دیکھے گا انت جیون کا شروع ہے پرمیشور کا بچن کیوں انت جیون کا شروع ہے کیونکہ یہ پرمیشور کا بچن ہے میرے دوست یہ ordinary بچن نہیں جو لوگ بزار میں بیست ہیں یہ بہت اچھا ہے یہ ہے وہ ہے بہت سارے کتابیں ہیں آپ بک سٹور میں جائیے وہاں ڈیر سارے ملیں گے آپ کو لیکن بائبل جو ہے وہ وچن ہے پرمیشور کا اس کی سانس ہے اس لئے وہ انت جیون دے سکتا ہے اب تیسری بات دیکھیں پہلی بات ہم نے دیکھا وچن کیا ہے دوسری بات ہم نے دیکھا وچن ہمارے لئے کیا کرتا تیسری بات دیکھیں گے وچن کو ہم کیسے اپیوگ میں لائیں کیسے سکھیں اس کے لئے میں آپ کے لئے پڑھوں گا بھجن سہیتا پہلا ادھیا اور اس کا پہلے تین چار پد دھیان سے سنیے کیسے ہم پرمیشور کے وچن کو اپنے من میں ڈالے کیا ہی دھنیا و پرش جو دشنوں کی یکتی پر نہیں چلتا اور نہ پاپیو کے مار میں کھڑا ہوتا اور نہ تھٹھا کرنے والوں کی منڈی میں بیٹھتا ہے پرنت وہ تو یہ وچن سے پرسند رہتا ہے اس کے وچن پر رات دن دھیان کرتا رہتا ہے وہ اس ورکش کے سمان ہے جو بہتی نالیوں کے کنارے لگایا گیا ہے اور اپنے ریتو میں پھلتا ہے اور جس کے پتے کبھی نہیں مر جاتے اس لئے جو کچھ پرش کرے وہ سفل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وچن میں لکھا ہوا ہے رات دن دھیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے من میں رکھئے آپ کو اور بھی کام ہوتے ہیں یہاں جانا وہاں جانا ٹرابل ہے کئی چیزیں ہیں کئی مطلب ہے رات دن دھیان رہنے کا الٹے سدھے کاموں میں نہیں وہ یہوا کے وچن سے پرسند رہتا اور اس کے وچن پر رات دن دھیان کرتا رہتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پرمیشور کے وچن کو سیکھے یاد کریں منن کریں اور اس کو سمجھیں سمجھنا بھی بہت کیا ہے منن نہیں کر پاتے اس کے مینن کو نہیں ڈھون پاتے ارے صاحب ہیرہ کہاں ملتا آپ کو زمین کے اوپر نہیں ہیرہ ملے گا آپ کو جب آپ خدان میں کھو دیں گے گے گہرائی میں جائیں گے تب جا کر شاید تھوڑا بہت سونا ہیرہ سونا چاندی ملتا ہے اسی پرکار سے آتمک روپ سے بھی جب آپ آتمک روپ سے خدائی کریں گے پرمیشور کے وچن کو دیکھیں گے اس کے لئے آپ کنکورڈنس بھی اپنے پاس رکھی کنکورڈنس وہ کتاب ہوتی ہے جو کہ وچن کو بتاتی کہ یہ شبت کہاں کہاں پر آئے ہیں وہ آپ کی سائطہ کر سکتے ہیں آج کے ایک بڑا اچھا پروگرام آیا ہے جن کے پاس android phone اگر ہے smart phone ان کے لئے ایک بہت اچھا پروگرام ہے whatsapp میں اس app میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہے google کے اس پرکار سے ہے my sword اس پروگرام کا نام ہے my sword تلوار لیکن انگلیج میں ہی وہ لکھ نا پڑے گا آپ کو اس app میں جا کر کے my sword تو وہاں پر آپ کے لئے بہت اچھا study material available ہوگا آپ اپنے اس پروگرام کو اپنے android phone میں ڈال سکتے ہیں اور پھر آپ جب بھی time ملتا ہے تو study کر سکتے میں نے تو ایسے کیا تو جب بھی مجھے time ملتا ہے میں study کرنے کی کوشش کرتا ہوں سو میرے دوستو ہم پرمیشور کے بچن کو اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے churches میں اس کا پرچار کریں اپنے گھر میں اس کا پرچار کریں ماں باپ کے ساتھ بھائی لکھئے آج کل بزار میں پرنٹیڈ ایسے لکڑی کے اوپر لکھے ہوئے ملتے ہیں پرمیشور کا بچن آپ خریر لائیے اور گھر میں ٹانگ اچھے اچھے کیالنڈر پرمیشور کے بچن کے دوارہ جو چھپتے ہیں ٹانگ تاکہ جب لوگ گھر میں آتے ہیں تو وہ آشا ہے کہ آپ اس پر دھیان دیں گے